بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے ناظرین ٹک ٹاک ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پہمائش سے متعلق آلات اور جو کٹنگ سے متعلق چیزیں وہ بتاؤں گی سب سے پہلے میں اس کے بارے میں بتاؤں گی یہ انچی ٹیپ کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ پہمائش کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے دونوں سیروں کے اوپر یہ میٹل کے کلپ لگے ہوتے ہیں کوشش کریں انچی ٹیپ کئی طرح سے ہوتی ہے چوڑی میں بھی ہوتی ہے باریک میں بھی ہوتی یہ بالکل سمپل جو ہے انچی ٹیپ ہے چڑھائی میں ہے یہ تین چار کلرز میں ہوتی ہیں اب اس کے اندر یہ انچیز کے نشان لگے میں ہیں اور یہ سینٹی میٹر کے نشان لگے میں ہیں عموماً کٹنگ جو ہے عام طور پر انچیز کے اندر کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایل شیپ میں سکیل ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ کمیز وغیرہ کی کٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لمبائی کی پہمائشیں جو ہوتی ہیں لمبی پہمائشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عام دور پر لگری سے بنا ہوتا ہے کٹنگ کے دوران نشان لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی مدد سے کمیز اور پینٹ وغیرہ میں نشان لگانے میں خاصی آسانی رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی سکیل کی ایک شیپ ہے یہ اوپر سے تھوڑا سا گلائی میں ہوتا ہے ایسے یہاں سے سٹیٹ ہوتا ہے اسے ہم شیپ پر بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ کمیز کی گلائی اور خصوصاً ٹراؤزر وغیرہ کی گلائی کرنے کے لیے استعمال میں آتا ہے سب سے زیادہ کٹنگ کے اندر یہ سکرو جو ہے یہ دول ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم شیپ پر بولتے ہیں یہ نیچے سے سٹیٹ اور اوپر سے گلائی کی شکل میں ہوتا ہے کٹنگ کے لیے ایک یہ سکیل ہے اور ایک یہ ابھی میں نے جو آپ کو ایل سکیل بتایا تھا یہ اور اس کے علاوہ ایک سکیل یہ ہے سب سے زیادہ یہ سکیل یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی کٹنگ کے لیے ابھی جو میں نے یہ دونوں سکیل دکھائیں ہیں اس سے پہلے وہ بڑی کٹنگ کے لیے استعمال میں آتے ہیں لمبی لمبی کٹنگ کے لیے یہ سکیل سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے گلوں کی کٹنگ کے لیے شولڈر کٹنگ کے لیے تیرے وغیرہ کے پوائنٹس لگانے کے لیے اچھا یہ سکیل بھی دو طرح سے ہوتے ہیں ایک ہلکے میں ہوتا ہے اچھے میں سٹیل کے اندر یہ سکیل ہے اور یہ فلیکسیبل ہے ایسے ٹھیک ہے آپ نے یہ سکیل لینا ہے اس کے ایک سائٹ پہ سینٹی میٹرز کے نشان لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سینٹی میٹرز کے نشان ہے دوسری سائٹ پہ یہ انچز کے نشان لگے ہوئے ہیں جیسے فرض کیا یہ ہاف میں ایک بڑا نشان لگا ہوئے اسے ہم ہاف انچ بولیں گے جیسے ایک انچ ہے یہ لمبا نشان آیا ہوئے اسے ہم ڈیڑھ انچ کہیں گے یہ دو انچ ہے یہ دھائی انچ ہے یہ تین انچ ہے اسی ترتیب سے ہم آگے چلتے جائیں گے اور یہ نشان آپ نے سکیل لینا ہے بلکل اس کے اوپر ایسے نشان یہ لگے ہوئے ہیں تھوڑے سے یہ کھرد رہے ہیں پینٹ ہوا ہے یہ مٹنے والے نہیں ہیں آپ نے دیکھ کے سکیل استعمال کرنا ہے اور دیکھ کے ہی لینا ہے جو بلکل باریک کے اندر ہوتے ہیں ذرا نکلی سے ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے اوپر بھی اسے کٹ لگ سکتا ہے دیکھ کے اچھی سی شیپ کے اندر پھر آپ نے یہ سکیل لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ کینچی دکھاتی ہوں دیکھیں یہ کینچی جو ہے عام استعمال والی کینچی نہیں ہے یہ تھوڑی سی بڑے سائز میں ہے اس طرح کی کینچی جو ہے بھاری کپڑا کٹنے کے لیے خصوصاً پینٹس وگرہ ہیں ٹراوسر وگرہ ہیں یا مردانے کپڑے کٹنگ کرنے کے لیے کوٹ ویس کوٹ وگرہ جو بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک یہ کینچی ہے تقریباً دس ساڑھے دس سنچ کی کینچی آپ نارمل روٹین میں استعمال کریں اتنی آسانی اور سہولت کے لیے اگر آپ زیادہ نفیس باریک کپڑا کٹنگ کریں تو کینچی بھی نفیس اور باریک ہی ہوگی ٹھیک ہے ایک کینچی یہ ہے اور اس کے علاوہ ریگلر یوز کے اندر ہمیشہ آپ دو کینچییں استعمال میں رکھیں ایک کینچی آپ رف یوز کے اندر رکھیں یہ دیکھیں رف یوز کی کینچی ہے بلکل عام مطلب رف چیزیں جیسے رف سلائیوں گرہ کٹنگ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سلائیوں گرہ یہ ایک پروپر کینچی کٹنگ کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اور کینچی لینے سے پہلے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کینچی کا یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے یہ پیتل کا بنا ہونا چاہیے میٹل کا دیکھیں یہ لوہے کی بنیوی کینچی یہ بھی بہتر ہے لیکن اس کے پیچھے ایسے کلر ہوا ہوئے ہیں اس کا بھی یہ جوڑ علیدہ ہے جب بھی آپ کینچی خریدیں کینچی کو جیسے کینچی آگے سے رف ہو گئی ہے اس کو دوبارہ کیسا آگے اس کو صحیح کرواتے ہیں تو دوبارہ کینچی کی شیپ صحیح ہو جاتی ہے دوسری کینچیوں میں یہ شیپ صحیح نہیں ہوتی سب سے بیسٹ کینچی یہ پیتل کی دستی والی کینچی ہوتی ہے یہ دیکھیں فرنٹ سے یہ لوہے کی ہوتی ہے بیک سے یہ پیتل کی بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی نفاست کے ساتھ کٹنگ کرنے کے لیے اسے ہم کٹر بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی لائیںیں کٹنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے فرنٹ سے دیکھیں جیسے اب یہ دھاگا ہے یہ ایسے کٹنگ کرنے کے لیے چھوٹی کٹنگ کے لیے ہوتا ہے اب اس کے علاوہ میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ چاک کہلاتے ہیں ٹیلر چاک کہتے ہیں اسے یہ چاک مٹی سے بنے ہوتے ہیں مختلف کلرز میں ہوتے ہیں اور یہ کپڑے کے اوپر یہ دیکھیں اسے سینٹر سے پکڑ گئے یہ یہاں سے بیچ میں سے موٹا ہوتا ہے اس کی کناریاں جو ہوتی ہیں وہ باریک ہوتی ہیں ہم ایسے نشان نہیں کسی چیز کے اوپر یہ ایسے چلتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ مختلف کالرز میں ملتے ہیں یہ تیلر چاک کہلاتی ہیں اس کے علاوہ رف نشانوں وغیرہ کے لیے یہ چاک بھی use کرتے ہیں یہ سادہ چاک جو بلیک بورڈ پر استعمال کرتے ہیں وائٹ چاک ہے اس کے بعد یہ پوائنٹر ہیں یہ پرمنٹ مارکر ہے مختلف پوائنٹس نشان وغیرہ لگانے کے لیے اور یہ سمپل سادہ پینسل ہے یہ پین کشن کہلاتا ہے اس کے اندر پینے وغیرہ لگا کے جب ہم دو تین تیہ کپڑے کی کر کے رکھتے ہیں تو پینوں کے ساتھ اسے ایجیسٹ کر کے سلائی کے اندر کٹنگ کے اندر ہمیں بہت آسانی رہتی ہے اس کے بعد مختلف طرح کی needles ہیں سوئییں ہیں یہ مختلف numbers میں ہوتی ہیں جیسے عام normal machine کے اندر فرض کیا یہ دیکھیں یہ 16 number کی سوئی ہے یہ 18 number کی سوئی ہے 18 number کی سوئی ہر طرح کا کپڑا پکڑ لیتی ہے medium سوئی کہلاتی ہے 16 number کی سوئی تھوڑی سی سے باریک ہوتی ہے یہ باریک کپڑے کے استعمال میں آتی ہے باریک کپڑے کی سلائی کے استعمال میں آتی ہے یہ تھوڑی سی آگے سے باریک ہوتی ہے اس کے علاوہ سلائی کے دوران اور یہ دیکھیں یہ بھی سوئیوں کی مختلف قسمیں ہیں فرض کے دیکھیں بعض کندے کے اندر گلائی وغیرہ کے اندر سیٹنگ کرنے کے لیے ترپائی کے لیے بعض رفو کے لیے یہ مختلف طرح کی سوئییں ہیں اسے ہم سوئنگ ریپ پر بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت usable چیز ہے فرض کی آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ نے ٹانکہ او دھیڑنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں اسے ایسے پکڑا یہ سلائی کے بیچ میں لا کے یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو گئی ٹانکے کی کاج ہو گیا رہا کہ کٹنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اسے یہ ایسے کر کے یہ دیکھیں آپ نے ایسے ٹانکہ لیا اور یہ پکڑ کے کھینچ دیا یہ ٹانکہ ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھیں اسے ہم سوئنگ ریپ پر کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ مختلف طرح کی پھرکی ہیں یہ بھی تقریبا ہمارے پاس پاندس ضرور ہونی چاہیے کہ مختلف مختلف طرح کے بدلنے کے لیے یہ ویل ہیں ایک تو سادہ ویل ہوتا ہے مشین میں جو لگتا ہے اس کے علاوہ اس کو ون سائیڈ بوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو طرح کے ہیں ایک اس رخ کے اندر ہے ایک اس رخ میں یہ دیکھیں ایسے یہ دونوں شیپ کے آپ کو یہ پورا سیٹ ہوتا ہے دونوں شیپ کے آپ کو لینے پڑیں گے یا بعض کو لیسز غرہ لگانے کے لیے موٹی غرہ لگانے کے لیے جیسے موٹی لگے میں لیسز کے اندر یا پائپنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بوٹ باریک گھیرہ موڑنے کے لیے ہے پیکو کے لیے بھی ہے پیکو کے لیے بھی تھوڑا سا یہاں سے ایجیسمنٹ میں فرق ہوتا ہے سیم تقریباً یہی پاؤں ہوتا ہے باریک گھیرہ موڑنے کا پاؤں ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے ایک پوائنٹر یا پینسل ہونے چاہیے اسے آپ پہمائش ہوئی رہا لیں گے ناپ وغیرہ لکھنے کے لیے آپ کے پاس ڈائری ضرور ہو اس کے علاوہ آپ سمپل پیپر یہ کٹنگ کے لیے کٹنگ کے اندر ڈیزائنگ ویرہ کے لیے یا کٹنگ کا کوئی گراف وغیرہ ایسے بنانے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ یہ سادہ پیپر جو ہیں اخبار کوشش کریں اگر انگلیش اخبار ہوں تو وہ زیادہ بیست ہیں کیونکہ بعض کاتھ الفاظ وغیرہ سے لکھے ہوتے ہیں کوئی اسلامی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ کٹنگ کے اندر انگلیش کے اندر ہو تو سمجھ نہیں ہے انسان صحیح طریقے سے کٹنگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ آئرن ہے اس طریقے بغیر کپڑے کی سلائی تقریباً ناممکن ہے کپڑے کے اندر اچھی نفاست پیدا کرنے کے لیے سلائی میں اس طریقے ضروری ہے آپ کٹنگ کے دوران بھی اور سلائی کے دوران بھی جیسے آپ نے کپڑا کٹنگ کیا ہے پریس لگا کے اس کی تیہ بنا دیں اچھے طریقے سے اور کپڑا اچھے طریقے سے پھیلتا ہے اس طریقے کے اندر کیکہ ہے نا اس طریقے سے سلائی کرتے وقت سلائی میں فینیشنگ پیدا کرنے کے لیے اس طریقے اور کٹنگ کے لیے بھی بہت ضروری چیز ہے تقریباً میں نے آپ کو ساری سلائی کے اندر استعمال ہونے والی اور کٹنگ کے اندر استعمال ہونے والی جو سب اہم چیزیں ہیں آپ کو بتا دی ہیں امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ہپسہ سلائی سینٹر کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیوز میں نئی سے نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ